جس کو خاص طور پر عزوز پرمی ہے میرے مہترم بھائیو جب وہ دس قسم کی صلاحات کھائے گا بتاؤ دنیا میں نا دنیا میں سم سے طاقتور جو جانور ہے وہ ہاتھی ہے وہ کون ہیں؟ اور ہاتھی پوری زندگی صرف سبزی کھاتا ہے یا پھالت کھاتا ہے اس کا گوش کتنا طاقتور ہے؟ اس کی ہڑیاں کتنی طاقتور ہیں؟ اس کا سائل کتنا ہے؟ میرے مہترم بھائیو صلاحات کی عادت بناو اور اس کے ساتھ مغز کھاؤ بیچ کھاؤ پدام کاجوڑ پستہ اکھروڑ صفید کھل چاروں مغز سو سو گرام دے دو ہمارے پیتے نہ اس قابل نہیں ہے کہ ان چیزوں کو عظم کر سکے اس کے لئے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں دودھ لو دودھ اس کو پہلے پوٹ لو سارا سو سو گرام پوٹ لیا پانچ بڑے چمچ آدھا کلو دودھ میں ڈال لو اور اس کو چھولے پر رکھ دو اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ آدھا کلو دودھ پاؤ ریجل وٹی کی ہنڈی میں پکائیں گے اور اس میں پانچ خنوریں گرینڈ کر کے میرے مہترم بھائیو یہ بھی ڈال لو اور میرے مہترم بھائیو اس کو تھنڈا کرو مغرب سے پہلے اس کو بنا لیا پکا لیا اور عشاء کی نماز تک اس کو تھنڈا ہوئے پڑھا رہنے کو میرے مہترم بھائیو یہ آپ کی رات کی رزار ہے یہ رات کا کھانا ہے بس یہ ہی کھانا ہے یہ رات کو یہ کھاؤ میرے مہترم بھائیو اس میں کوئی دوائی ہے اس میں کوئی دوائی ہے یہ باللہ اتنا زبردست علاج ہے آپ سوچ نہیں سکتے اور جن لوگوں کو ساتھ پس آتی ہے